نماز پڑھتا بھی ہے نماز اگر وہ گھر میں پڑھ رہے تو اس کا انداز کیسا ہوگا یہی انداز وہ اکیلے میں پڑھ رہے کئی اور تو اس کا انداز کیا ہوگا کیوں کہ یار وہاں تو لوگ مجھے دیکھ رہے نا تو میرا انداز چینج ہو جاتا ہے لوگوں سے بات کرنے کا تعلق میرا انداز علاق ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ میں بڑا ملنسار ہو امیر علیہ السلام نے اس طرح بھی توجہ دلائی کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بڑے گھلے ملے ہوتے ہیں مسکراتے گرم جوشی سے ملتے ہیں لیکن یہی لوگ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا اخلاق سب ختم ہو جاتا ہے مسکرار ساری اڑ جاتی ہے کیوں کہ باہر مسکراتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یارے بڑا ملنسار ہے اور گھر میں گھر میں مسکرانے کی کوئی ہم کو مطلب وہ اپریشیٹ نہیں ملتا ہے گھر والے خوش نہیں ہوتے ہیں کہ وہ آج تو مسکرار کر باتیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتی باہر کا کوئی کام ہوگا آگے بڑھ بڑھ کر کام کر لیں گے لیکن گھر کا ہی کوئی کام ہوگا تو ہمیں سستی ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ باہر کرتے ہیں تو اپریشیٹ ہو جاتا ہے لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور گھر کا کام ہو تو گھر کا کام نہیں ہوگا کوئی جا رہا ہوگا تو سر پہ سامان اٹھا دیں گے اور یہی سامان اگر ہمارے گھر کے نیچے پڑھا ہوگا تو اٹھا کر اوپر لانے میں ہمارے ہاتھ دکھتے ہیں کہ میں کیسے اٹھاؤں گا ایسا کیوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کیلئے کر رہے ہیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر کسی کی کوئی برائی پتہ بھی چل جائے تو ہم چھپائیں کہ ہم خود چاہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی ہمارے عیب لوگوں پر ظاہر نہ ہو اور قیامت کے دن بھی نہ ہو بلکہ بزرگوں کے معاملات میں تو لکھا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا اور ان کے سامنے بیان کیا جاتا تھا کہ قیامت کے دن موہ پر مہر لگائی جائے گی اور جن آزا سے گناہ کیے ہوں گے وہ آزا گناہوں کی گواہی دیں گے کہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دیں گے پاؤں گناہوں کی گواہی دیں گے آنکھیں گناہوں کی گواہی دیں گے تو رویا کرتے تھے رویا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے ارز کرتے تھے کہ اللہ تو اپنے کئی بے شمار بندوں کو بلا حساب جنت میں داخل کرے گا مولا اس میں ہمیں بھی شامل فرمالے ہمارا اگر حساب ہو گیا تو ہم تو فس جائیں گے ہمارے عیب ظاہر ہو گئے ہمارا بنے گا کیا آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب ہائے رسوائی کی آفت میں فسوں گا یارب تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا کہ تُو خدا ستا رہے اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی زلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے